بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں اگین بات کروں گا ایوری ڈے سائنس کے جو سالٹ ایم سی کیوز ہیں پہلی ویڈیو اسے ایک پہلے ویڈیو میں بنا چکا ہوں جس میں میں نے ایوری ڈے سائنس کے کچھ ایم سی کیوز جو تھے وہ ڈسکاس کیے تھے اچھا سٹارٹ کرتے ہیں ان نائٹ ون فوٹو سنسز سٹاپ بلانٹ اب بلانٹ تین کو تو فوٹو سنسز کرتے ہیں لیکن رات کو وہ فوٹو سنسز نہیں کرتے اس وجہ سے وہ رات کو کاربن ڈائک سائر ریلیز کرتے ہیں سیم جیسے ہم کرتے ہیں بلانٹ اب جب فوٹو سنسز ہو رہی ہو تو کیونکہ جو واٹر کے بریک ڈان ہو رہی ہوتی ہے اکسیجن کچھ پلانٹ یوز کرتے ہیں اور جو باقی ہوتی ہے اس کو دیو آف کر دیتے ہیں ریلیز کر دیتے ہیں مائٹو کانڈریہ جو ہوتا ہے اس کو پاور اوز آف سیل کہتے ہیں کیونکہ اس میں کامل ایرچی سٹوڑ ہوتی ہے مائٹو کانڈریہ کے پاس اپنا ڈین نے ہوتا ہے اس کے وجہ سے یہ اپنے آپ کو اپنی کاپیز بھی بناتا ہے خود ڈیپلیکیٹ ہوتا رہتا ہے جو پہلا ایکسپلوزیو گن پاورڈر تھا دماغہ خیز چیز تھی اس میں سلفر تھا چارکول تھا اور پوٹاسیوم نائٹریٹ تھا جو ایک سیکنڈ میں جو نمبر آف اسیلیشن پروڈیوز ہوتی ہیں ان کو فریکنسی کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں جو پروڈیوز ہوتی ہیں ساؤنڈ ویوز فرام آ لاؤڈ سپیکر آر کاؤز بائی جو لاؤڈ سپیکر میں سے ساؤنڈ ویوز نکلتی ہیں وہ وائیبریشن بناتی ہیں تھر تھرہ گٹار میں چھے ہوتی ہیں وہ سٹرنگ ہوتی ہیں ڈا ڈیوائیس ڈو میجر مومنٹس آف ڈا ہارڈ ہارڈ کا ورڈ جہاں بھی آئے تو اس کو بائیلوجیکلی کارڈیو کا ورڈ آپ بھی ہیوز کریں گے جیسے کہتے ہیں کارڈیو سپیشلی تھیل کا جو سپیشلی اسی طرح کارڈیو گراف ڈا یونٹ یوز ٹو میجر پریشر جو پریشر کو میجر کرنے کے لیے یونٹ یوزت ہے اس کو پاسکل کہتے ہیں دیرہ ڈیاش میتھوڈ آف ہیٹ ٹرانسفر ہیٹ ٹرانسفر کرنے کے تین مہتڈ ہیں وہ کون کون سے کنڈکشن ہے کنوینکشن ہے اور ریڈیشن ہے تو یہ تین جو میتھڈ ہیں یہ ہیٹ ٹرانسفر ہیں ان کے لیے ایک بدی میں ہے ایک میں جا سپیشل ہوتا ہے پاڈیوں سے ہلسے ہلسے ہینے میں ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے ہیٹ ہیٹ وو نینڈ اف میٹالک راڈ جب ہم میٹل کا کوئی راڈ جس طرح لو ہے کی کوئی چیز کو ہم ایک طرف سے گرم کریں گے تو وہ دوسری طرف سے اٹومیٹک سے جو ہے وہ ہاٹ ہو جاتی ہے تب میتھڈ آف ہیٹ ٹرانسفر اس طرح سے جو ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کنڈکشن کنڈکش کے ضرور ایک پرسن سیٹڈ ان فرنٹ آف فائر رسیو ہیٹ اب کیا ہے آگ تھوڑے دور جو ہے وہ جار رہی ہے تو ایک پرسن جو ہے وہ دور پیٹھے ہوئے بھی اس کو ہیٹ محسوس ہو رہی ہے تو یہ ریڈییشن کی مطلی سے ہیٹ جو ہے وہ اس تک پہنچ رہی ہے اس کو کہتے ہیں ریڈییشن The unit used to measure magnetic flux تو magnetic flux کو جو unit measure کرنے کے لئے use ہوتا ہے اس کو ویبر کہتے ہیں بیٹری واز بیٹری وولٹا نے انیونٹ کی تھی اسی لئے پرسن میں ایک وولٹا بیٹری بھی ہے The most abundant element in the earth's crust is oxygen The second most abundant element in the earth's crust پہلے نمبر پہ oxygen اور دوسرے پہ silicon ہے The nearest planet to the sun Sun کے قریب جو سب سے زیادہ جو قریب پلینٹ ہے وہ mercury ہے وہ ایک شارٹر بھی ڈیمونیز کی بنائے جاتے ہیں My very African mother just us nuts تو اس میں مائی جو ہے وہ mercury تو مائی جو ہے وہ سب سے قریب ہے سن کے Bronze in an aloe earth Bronze جو ہوتا ہے وہ آپ نے سناو گا Bronze medal آسل کیا ہے اس میں کارپروٹین جو ہوتا ہے وہ ملی ہوئی ہوتا ہے molecules with identical molecular formula but with different structure formulas پہیسے molecules جن کا molecular formula same ہوتا ہے لیکن structure formula different ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے isomars ہوتے ہیں One way of transfer of heat energy is convection جو convection ہوتی ہے وہ liquid اور gases میں پائی جاتی ہے which from the following is incompressible جو solid ہوتا ہے وہ incompressible ہوتا ہے solid ہوتا ہے نہیں کارتے ہیں the key factor in determining the weather is the quality of in dash atmosphere تو ہم دیکھتے ہیں کہ atmosphere میں کون سی چیز موجود ہوتا ہے اس کی وجہ سے weather کی قوارٹی بھی جائے ہوتا ہے وہ they water vapours the entropy of the universe تو universe کی جو entropy ہے وہ still increase ہو رہی ہے which from the following method of heat transfer can take place in vacuum vacuum ہے radiation کیوں گے میڈیو میں ایک جسے کچھ ٹاچ تو نہیں کھا رہے ہوتے جیسے سورج کی شاہیں ہم تک پہنچے radiation کے دھرو جو ہوتے ہیں وہ heat transfer ہوتا ہے neutrons were discovered by neutrons جو تھے وہ جیمز چیڈوک نے discover کیے تھے mass spectrograph was invented by mass spectrograph جو تھا وہ ایف ڈیو آسٹن نے invent کیا تھا nucleus was discovered by nucleus کو rather food نے discover کیا تھا اس نے bombardment کی تھی اور دیکھا تھا کہ درمیان میں جو ہے وہ کوئی سخت چیز ہے which is the process of science science کا process کیا ہوتا ہے science میں سب سے پہلے observation observation کے بعد hypothesis اور hypothesis کے بعد experiment انٹرے کیے جاتے ہیں salty water can be made pure by the method of salt جو نمکیات والا پانی ہوتا ہے نمک والا اس کو آپ پیور بنا سکتے سکتے ہیں اس میں سے علاق کر کے نمک the unit of efficiency efficiency کا جو unit ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے none of these which from the following is not stored energy ان میں سے کونسی جو ہے وہ stored energy نہیں ہے thermal thermal جو energy ہے وہ stored energy نہیں ہے energy can be converted from one to another form but all energy ends at heat energy energy کو ایک دوسری ایک form سے دوسرے میں جو ہے وہ transfer کے جاتا ہے اور جو end ہوتی ہے وہ heat energy کی form میں end ہوتی ہے battery جو ہوتی ہے وہ chemical energy کو convert جاتا ہے into electrical energy which from the following is not a renewable energy source renewable وہ ہوتا ہے جو روز ایک نیا جو جس طرح آپ استعمال کر رہے اسی طرح بننا جیسے قدری طور پر پانی ہے solar ہے بائیو ماس ہے لیکن nuclear جو ہوتی ہے وہ ایک دفعہ use ہو تو پھر وہ ختم جاتا ہے which from the following is not a non renewable energy source non renewable وہ ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے اب جیو thermal جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ زمین میں جو ہے heat وہ current is flow up current جو ہوتا ہے وہ basically اس کو physically جو آپ physics کے لئے آسکیں تو electron کا flow ہوتا ہے unit of current current کا جو unit ہے وہ impair ہے the prevent electric shock electric shock کو prevent کرنے کے لئے fuse کو ہم لگاتے ہیں اپنے board بھی بغیرہ میں ہم جو ہیں ویجلی کے electricity کے board electrons were discovered by electron کو جے جے تھومسن نے discover کیا تھا when molten rock cools and solidifies the dash are formed تو یہ لاوہ بغیرہ جب نکلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں volcanic تو اس کے بعد وہ اٹھنڈا ہوتا تھا agnesious rocks بنتے ہیں molten rocks below the surface اگر وہ molten rocks جو ہیں surface کے اندر ہوں تو ان کو magma کہتے ہیں جب وہ زمین سے باہر نکلتے ہیں تو لاوہ جب اٹھنڈے ہو جائیں تو وہ rocks بن جاتے ہیں molten rock above the surface earth تو molten rock جو اب وہ زمین کے اوپر ہوں گے تو وہ لاوہ بن جائیں گے the metal which is liquid at room temperature mercury وہ metal ہے جو liquid at room temperature پہ اس ہی یہ اس کو use کیا جاتا ہے thermometer میں between the melting point and boiling point of a substan the substan is liquid ایک melting point اور boiling point کے درمیان میں اگر اس کی بات کریں تو وہ liquid ہوتا ہے boiling point alcohol کا boiling point 78 celsius visible cloud of dust dust and gas is in space is called nebula جو visible dust ہوتی ہے اور gas جو گولے سے ہوتے ہیں ان کو nebula کہتا ہے the average salinity of the earth's ocean 1 kg ایک کلو گرام میں جو ہے وہ 35 35 جو سالت ہوتا ہے ایک کلو گرام سفندر کے پانی میں the most abundant substance that constitute the mass of earth iron iron جو ہے وہ زمین کے mass میں پایا جاتا ہے زمین کا atmosphere اس کو 5 layers میں ڈیوائیڈ مطلب تا ہے shape شیف شیف چینج کرتے ہیں ایک راکس تھے ان پر temperature اور pressure پڑتا رہے تو وہ time کے ساتھ ان کی شیف چینج ہے اس کو metamorphic کہتے ہیں marble and slate جو ہوتے ہیں metamorphic rocks ہوتے ہیں sandstone and limestone sandstone and limestone sedimentary rocks جو جمع ہوتے رہتے ہیں پھر absolute zero temperature if you convert celsius to 73 celsius ہو جائے گا temperature scale is equal diameter of earth equator is larger than pole to pole diameter pole to pole diameter 43 km tectonic plate of the earth lies in جو tectonic plate ہوتے ہیں زمین میں وہ lithosphere میں پائے جائے ہیں there are seven tectonic plates جیسی طرح continent the fresh water on the earth زمین پہ fresh water 2.5% ozone layer جو ہوتی ہے وہ stratosphere میں پائے جائے ہیں اور اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ protect ہمیں ultraviolet radiation the earth atmosphere five layers which type of rock میں contain fossil sedimentary rock جو جمع ہو کے بچے ہیں ان میں fossil بھی ہو سکتے ہیں فوصل ہوتے ہیں ان کے جو رمین جو بچ جاتے ہیں یا نشانات جو باگی رہ جاتے ہیں mass is highly concentrated form of energy mass جو ہوتا ہے وہ energy کی concentrated form ہے whole earth can be covered by 3 جو ہوتی ہیں geostationary satellites پوری زمین کو cover کر سکتے ہیں ozone layer جو ہے وہ height 20-30 km کے پاس بے پڑا ہے ozone layer was discovered by ozone layer کو ڈسکور کیا تھا چارلس فیبری اور ہینڈی وائسن نے یہی تک رکھتے ہیں all this in video لائک کر دیں ویڈیو اور سبسکرائب کر دیں چینل کو اللہ حافظ